میں سب سے پہلے آپ کو بدھائی دیتا ہوں یہ میدان جہاں اتنا بڑا ہے پورا میدان بھرا دکھائی دے رہا ہے مجھے میدان میں کہیں جگہ نہیں ہے کہیں میدان کھالی نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں سرسوں کے کھیت میں بھی ابھی دور دور کھڑے اور چلتے آ رہے ہیں لوگ وہاں پر گنے کا جونز بنانے والے ٹھیلے کی طرف بھی لوگ دکھائی دے رہے ہیں منج کے پیچھے بھی لوگ ہیں اتنی گاڑیاں ہیں اتنی گاڑی اور سب دکھائی دے رہا ہے یہ جنسیلا بتا رہا ہے کہ اس بار سماجوادی پارٹی اور اپنا دل کا میرا کا مل کر کے سرکار بننے جا رہی ہے جہاں ہم راج ماتا کشنا پٹیل جی کے لئے بوٹ مانگ رہے ہیں وہیں ہمارا نوجوان ساتھی بھی منچ پہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ نوجوان ساتھی تو پہلے ہی پیدھائی بن گیا تھا یہ جو عجیب سا نام ہے یہ نام اچھا نہیں ہے جس نام نے بے ایمانی کی کیا نام ہے وہ یہ نام بھی عجیب ہے پہلے ہی جیت گئے ہوتے بتاؤ بے مانی کرا کے ہرا دیا اور یہ ہارے تو بتاؤ کتنا انیائے ہوا اتفیڑن ہوا کے نہیں ہوا جھوٹے مقدمے لگے کے نہیں لگے جیل جانا پڑا کے نہیں جانا پڑا نقصان ہوا ہمارا اور ہمارے ہی لوگوں پر مقدمے درج ہو گئے اور بلاک پرمکھی میں ننگا ناش دیکھا کے نہیں دیکھا یہ آج پولیس اس لیے زیادہ لگی ہے کیونکہ یہ آپ کی سرکار بننے والی ہے ویسے تو کم پولیس دکھائی دیتی تھی اور سرکار کا رتوہ بھی ایسا ہوتا ہے سرکار کا رتوہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھئے ابھی تو سرکار نہیں بنی ہے عوی سے دیکھئے اتنا انتظام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو بات آپ کو پتا ہے آپ سے پہلے ان کو پتا لگ گئی ہے کہ سماجواری سرکار بننے جا رہی ہے پتا لگ گیا ہوگا آپ کو پہلے دوسرے چرڑ کا بوٹ اس بات تو جنتا نے خمال کر دیا پہلے دوسرے چرڑ میں ہی سماجواری گڑونن کو ستک مار دیا اور جو کل بوٹ پڑا ہے اور جس میں ہم نے بوٹ ڈالا تیسرا چرڑ دوسرا ستک بھی لگ گیا ہے تب ہی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے چہرے ڈاؤن ہو گئے تھوڑے چہرے پہ بارہ بج گئے بج گئے کہ نہیں بج گئے ان کے چہرے پر اور جب سے جنتا نے کھڑی کر دیئے ان کی کھٹیا تب سے ان کے جو اسٹینٹمنٹ آرے وہ سمیں گھٹیا بتاؤ کھٹیا کھڑی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اور کچھ لوگوں نے تو اپنا بوری وسترا بھی باندھ لیا ہے اور ہوای جاج کی ٹکٹ بھی بک کر لی گیارہ تاریخ کی گورپور جانے کی بتاؤ یہ بتاؤ آپ لوگوں نے تو بھاسر سن لیے ہوں گے ان کے ان کے بھاسر سنے بی جے پی والوں کے کی نہیں سنے ان کے جو چھوٹے نیتا ہے وہ چھوٹا جھوٹ بول لے ہیں اور جو بڑے نیتا ہے وہ بڑا جھوٹ بول لے ہیں اور جو سب سے بڑے ہیں وہ سب سے بڑا جھوٹ بول لے ہیں بتاؤ جھوٹ بول لیں کہ نہیں بول لیں اور بی جے پی کے لوگ کا کمال ہے جو بڑے نیتاں ہیں بی جے پی کے وہ اپنے چھوٹے نیتاں کو جھوٹ بول لیں جو ان کے چھوٹے نیتاں ہیں وہ چھوٹے اور نیتاں کو جھوٹ بول لیں جو ان سے چھوٹے نیتاں ہیں وہ کارگرساں کو جھوٹ بول لیں بتاؤ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں آپ لوگوں سے کہا انہوں نے کہ بی جے پی کی سرکار بن جائے گی تو کسانوں کی آئے دو گنی ہو جائے گی بتاؤ ہمارے کسان بھائیوں کسی کی اگر آئے دو گنی ہوئی ہو تو بتا دو آپ نے اگر دھان پیدا کیا تھا تو بتاؤ دھان کی لوٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی جو بھی محنت کر کے آپ نے پیدا کیا یہ سرکار کسی چیز کی قیمت نہیں دے پائی اور جب آپ لوگ خاد لینے گئے جب آپ لوگ خاد لینے گئے تو بتاؤ خاد نہیں ملی نہ ڈی اے پی ملی اور جب آپ لوگ گھارا کر کے دیکھا ہوگا تو بتاؤ بوری میں سے چوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی پانچ کلو کی چوری ہو گئی میں سوچ رہا تھا یہ بی جے پی والے یہ چوری کہاں سے سیکھے ہیں یہ جو بوری سے پانچ کلو نکال لیا سوچا کہاں سے سیکھے ہوں گے تو بڑی کھوجبین کرنے کے بعد پتا لگا کہ انہوں نے پانچ کلو کی چوری پار لے جی بسکوٹ سے سیکھی ہے ہمارے پرانے لوگ جانتے ہوں گے پہلے اتنا بڑا پیکٹ آتا تھا جیسے جیسے مہنگی ہوئی بسکٹ اس میں سے کم ہوتا چلا گیا اب چھوٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ان کی سرکار آ گئی تو ابھی تو پانچ کلو نکال لے ہیں آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے دس کلو نکال لے ہیں اس لئے سابدان ہو کے نہیں ہو سابدان رہو گے کے نہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہائی کھول پہننے والے ہائی جانے میں لے گا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے اور جیسے ہی سرکار میں آئے تو انہوں نے ڈیزل پیٹرول کو مہنگا کر دیا آنے ہمارے گریب کی گاڑی نہیں چلپا رہی ہے نوجوان کی موٹس سائیکل نہیں چلپا رہی ہے بتاؤ پیٹرول مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا پیٹرول سو سے پار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ابھی ہماروں میں آنے لگا ہے کہ ان کی سرکار آ گئی تو دو سو روپے میں پیٹرول بگے گا دو سو روپے میں دو سو روپے میں بیچیں گے بیجے پی والے دو سو روپے میں بیچیں گے اس لیے بلکل سابدان رہنا اب چناؤں میں زیادہ سمیں نہیں ہے اب کوئی آئے گا بھی نہیں زیادہ بڑا نیتہ بی جے پی کے بھی آکے چلے گئے ہوں گے کوئی اور تو نہیں آ رہا بھی انہوں نے کہا کہ جب سرکار بن جائے گی لیپٹوپ دیا جائے گا بتا اور نوجمانوں کسی کو لیپٹوپ ملا ہو تو بتا دو اور یہ ہاتھ میں جو سمارٹ فون دکھائی دے رہے ہیں کہیں بہاری جنہیں نہیں انہوں نے کہا کہ ہم سمارٹ فون بھی دیں گے اور ایک نیتہ نے ایسا لیپٹوپ لیٹمنٹ کے جنتہ سوچے کے لوٹ پوٹ ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ انٹر پاس کر کے باہر ماں پڑھیں گے انہیں لیپٹوپ دیں گے ارے شکر ہے یہ نہیں کہا کہ انٹر پاس کرنے کے بعد جو دس ماں پڑھیں گے انہیں لیپٹوپ دیں گے جب کرونا تھا جب وہ گھر گھر جائے تو بتاؤ تھوٹ کہا کر کے پرشا بانٹ رہے تھے کی نہیں بانٹ رہے تھے اور جب سے ہماری ماتوں و بینوں نے سلنڈر دکھا دیئے لال والے گھر جانا بند ہو گئے دور سے ہی پرچار کر رہے ہیں بتاؤ سلنڈر مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سرسو کا تلیرہ آئے کہ نہیں ہے ڈال مہنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اور ہمارے جو دلی سے آتے تھے کیچی والے نیتا اُدھ گارڈن کرنے بتاؤ مہنگائی پہ کچھ بولنے ہیں بروجگاری پہ کچھ بولنے ہیں پتہ نہیں کونسا تعلہ لگا لیا ہے کہ گریبی بروجگاری اور مہنگائی پہ کچھ نہیں بولنے ہیں بتاؤ کچھ بولنے ہیں بی جے پی والے مہنگائی پر مہنگائی پہ نہیں بولنے ہیں اور ہمارے بابا مخیمنتی تو ایک قدم آگے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم گرمی نکال دیں گے اور جیسے ہی بوٹ پڑا پہلے دوسرے چرنگ میں ان کے نیتا تھنڈے پڑ گئے اور تیسرے کا بوٹ دیکھ کر کے اور چوتھرے چرنگ کا بوٹ دیکھ کر کے ان کے نیتا سن پڑ گئے ہیں اور جب پرتاب کر کے لوگ بوٹ ڈالیں گے تو یہ سون نہیں رہ جائیں گے بتاؤ سون نہیں رہ جائیں گے کہ نہیں ادھر ادھر ہمارے بابا ادھر ہمارے بابا مخیمنتری کو آپ نے سنا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بارہ بجے سو کے اٹھتے ہیں اور جب سے انہوں نے بارہ بجے اٹھنے کی بات کہی ہے کیونکہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں تو ہم نے بھی ان پر نظر رکھنا شروع کر دیا ہے اب جب کبھی میں ادھر شام کو دیکھتا ہوں تو دھوان اڑتا ہوں کو نظر آتا ہے اور ابھی دو دن پہلے کچھ پتائی والے جا رہے تھے ادھر میں نے ان سے روک کر کے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہوا تو بولے کہ مخیمنتری آواز میں جا رہے ہیں دھوئے کے جو کالے دھبے ان کو پوچھنے جا رہے ہیں بتاؤ وہاں تو کالے دھبے مٹانے کی پتائی ہو رہی ہے اور بابا مخیمنتری نے گیارہ تاریخ کی اپنی گھورکپر سے لگنوں کی ٹکڑ بھی بک کر لی ہے اس لئے سمجھ گیا ہے چناؤں میں کیا ہو رہا ہے ہو گیا چناؤں یا نہیں من منایا نہیں منایا سب نے من منا لیا اپنا سب تیار ہو کے نہیں ہو اس لئے سماجوادی پارٹی اور اپنا دل کمینا کمارابادی نے سمجھوتا کیا ہے اور تیہ یہ کیا ہے کہ سماجوادی سرکار آئے گی تو بی ایٹ ایٹ والوں کو سماجد کرنے کا کام سماجوادی سرکار میں ہوگا نہ کیول ان کو سماجد کیا جائے گا بلکہ ہمارے بی پی ایٹ والے بھی ہوں گے وہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کے بھی سماج جت کرنے کا نوکری دینے کا سہستہ لیا ایسا کار دیں سماجوادی لوگ آئیں گے تو سکھا میں تلکی بھی مدد ہوگی سماجوادی آئے گی تو روجگار سیبک کی بھی مدد ہوگی اور میں اپنے نوجوانوں سے کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ جو گرمی نکالنے کی بات کہہ رہے ہیں سماجوادی سرکار بنے گی تو فوج میں نوکری نکال کر کے آپ کو نوکری دینے کا کام کریں گے نہ کیول فوج میں بلکہ پولس کی بھی نوکری نکال کر کے آپ کا بھوست بنانے کا کام سماجوادی دیتا ہوں گے جو لوگ جاگ رکھوں گے سمجھدار لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ اتپریس میں گیارہ لاکھ نوکریاں کھالی ہیں جو سرکار نے نہیں بھری اور سب سے زیادہ سچہ بیباغ میں کھالی ہیں جو سچہ بیباغ کے بارے میں جانتے ہوں گے یہاں جتنے لوگ آئے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کی پڑھائی کو چوپٹ کرنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹھی نے کر دیا بتاؤ پرائمری کی پرائمری کی ہماری پڑھائی برواد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اس لئے بہت سارے پتھ کھالی ہیں سچک بیباغ میں سچہ بیباغ میں جتنے بھی پتھ کھالی ہوں گے سب کو بھر کر کے اپنے نوجوانوں کو نوکری دینے کا کام اور آنے والی پیڈی کا بھوست بنانے کا کام کریں گے یہیں ہمارے پنانی پینشن بھال والے لوگ ہوں گے وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری پرانی پینشن بھال ہو اور جیسے اس سماجبادیوں نے فیصلہ لیا راجستان کی سرکار نے سوچو اس سماجبادی سرکار لے گی تو ہمارے سرکاری کمچاریوں کی پرانی پینشن بھال کرنے کا کام بھی اس سماجبادی لوگ کریں گے یہ جو ماتائے بہنے ہیں ان کو پینشن پانچ سو روپے دے رہے تھے اس بار سماجبادی سرکار بنے گی ہماری ماتاؤں بہنوں کو کہہ کے جا رہا ہوں جو ہماری ماتاؤں بہنوں کو پانچ سو روپے پینشن ملتی تھی اس بار دیڑھ ہزار روپے مہینے کا اور سال کا اٹھارے ہزار روپے دیں گے اور ہم اپنے پرتاب گڑھ کے لوگوں کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں کہ یہ ماتاؤں والی بہنوں والی جو پینشن ہے گریب بالوں کی پینشن جو ہے ہمیں سب سے پہلے کہیں بانٹنے کا موقع ملے گا تو میں سب سے پہلے پرتاب گڑھ کی ماتاؤں بہنوں کو بانٹنے کا کام کروں گا اور یہی نہیں بیٹیوں کو جو انٹر پاس کر لیں گی انہیں سال کا چھتیس ہزار دینے کا کام بھی سکا اور ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ جانتے ہوں گے ابھی بی جے پی کے لوگوں نے تین کالے کانون لانے کا کام کیا تھا ہمارے کسان آندولن پہ بیٹھ گئے دھڑنے پر بیٹھ گئے نہ جانے کتنا ان کو سنگرز کرنا پڑا انہیں سمیں سمیں پر پولیس کا مقابلہ کرنا پڑا پیچھے نہیں ہٹے ان کے خلاف انہوں نے کیل لگا دی بولر لگا دیے دیوال بنا دی لیکن ہمارا کسان پیچھے نہیں ہٹا ہم اپنے کسانوں کو بھائی دینا چاہتے ہیں کہ نہ کیول اتپردیس کا کسان بلکہ ہریانہ پنجاب اور دیس کے کسان نے لڑائی لڑی اور انتو گتبہ بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ کالے کانون باپس رہنے پڑ گئے بتاؤ کالے کانون باپس ہو گئے کے نہیں ہو گئے یاد رکھنا یہ ایسے کانون تھے جن کانونوں کے لاغو ہونے سے ہمارا کسان اپنے ہی کھیت پر مزدور بن جاتا اور ایسی بھی پستیتیاں آتی ہیں کہ کسان اگر اپنے آنے والی پیڑی کو کھیتی دینا چاہتا تو ان کو کھیتی بھی آنے والی پیڑی کو نہیں دے پاتا ایسا کانون لے کر کے آئے ہمارے کسانوں نے آندولن کیا اور وہ ساڑھے سات سو کسان شہید ہوئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں پہلی سواب جب پہلے شنموی تبی میں نے کہا کہ سات سو کسان جو شہید ہوئے ہیں اگر بی جے پی کا ایک ایک پرتیاسی کان پکڑ کر کے اگر سات سو بار بھی اٹھک بیٹھک لگائے گا تو ہمارا کسان اسے ماف کرنے والا نہیں ہے یہ کسان اور نوجوان اس وار بی جے پی کو ماف نہیں کریں گے بی جے پی کو صاف کر دیں گے بتاؤ صاف کرو گے کہ نہیں کرو گے اور یہ نوجوان جانتے ہوں گے پانچ سال انتظار کیے ہو کہ نوکری روجگان مل جائے بتاؤ پانچ سال اور انتظار تو نہیں کرو گے ادھر آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری نوکریوں بہت سارے کاروبار بہت سارے کام موبائل سے انٹرنیٹ سے کمپیوٹر سے ہو رہے ہیں سماج بادیوں نے جو لیپ ٹاپ پانٹے ہوں گے وہ ہر بھی چل رہے ہوں گے ہم آج بادی دینے دینے کیا ہے کہ بارما پاس بچوں کو ہمیں کوچنگ دینی پڑے آئے آئی ٹی آئی میں پولی ٹیک دنگ میں کورس شلانے پڑے ہم کورس آئیں گے ان کو ٹریڈنگ دلائیں گے اور بائیس لاکھ نوجوانوں کو کمپیوٹر سے جڑا موبائل سے جڑی ہوئی نوکری دینے کا کام بھی سماج بادی سرکار میں ہوگا اکلہ زیادہ زندہ باد اکلہ زیادہ رات بھی بتائی اکلہ زیادہ رات بھی بتائی اس لیے بتاؤ مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے سرکار بنانے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں اور ادھر ایک گانا بھی بڑا چلہ ہے کعبہ اچھا آپ نے سن لیا جنہوں نے یہ گانا سن لیا وہ جانتے ہوں گے اس لیے بائی بائی بابا بابا بولو کرو گے بائی بابا بابا کو ہو گئے بائی بائی اس لیے یاد رکھنا چنوچن کیا ہے اے لفاپا بھائی چنوچن یاد ہے کے نہیں یاد ہے یہ لفاپا ایسا ہوتا ہے ہماری سماج باری پارٹی اور اپنا دل کمیرہ کی آدھنی راج ماتا کشنا پٹھیل جی جو پرداب گھر سے لڑ رہی ہیں ان کا چنوچن ہے لفاپا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے اندر جا کے بھول تو نہیں جاؤ گے یہ لفاپا یاد ہے اور پانچ نمبر پہ ہے نام ان کا پانچ نمبر انگلیاں یاد اکھنا بس پانچ نمبر دوا دینا یہ لفاپا یاد ہے نا اور دوسرے ہمارے رام سنگھ پٹھیل ہیں ان کا تو ہوگا یاد سائیکل بھلا سائیکل ہے کہ نہیں دیکھو مجھے یہ لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ پرداب گھر کے لوگ بہت سمجھدار ہیں اور اس لیے سمجھدار ہیں کہ منتری والی کرسیاں بہت کھالی ہیں ہیں کھالی کے نہیں ہیں ایک تو بچارے جیسے نوجوان انتظار کرتے رہے نوکری روجگار کا وہ بھی انتظار کرتے رہے منتری کا سمجھ گئے ہوگے جہاں پر کنڈی لگنا تیہ ہو گیا ہے اس بار کنڈا کے لوگ نے بھی منونا لیا کہ کنڈی لگا دیں گے کسی نے منتری نہیں منایا بتاؤ وہ سیٹ کھالی ہے منتری والی ہے کہ نہیں ہے اور ایک بھاگ گئے چلے گئے وہ سیٹ کھالی ہے کہ نہیں ہے یہ ہے پتا کہ نہیں پتا ہے تو آدھنی راج ماتاگر جی کے لیے تو کہنا نہیں وہ تو بندی ہے منتری مان لو اگر موٹی سنگھ جو منتری تھے ان کا مقابلہ منتری کرے گا بھائی ابھی تک تو انہوں نے منتری کا رتوہ دکھایا ہے اب وہ منتری کا رتوہ دیکھیں گے بتاؤ جتاؤ گے کہ نہیں جتاؤ گے آپ کے منتری والی سیٹیں کھالی ہو گئیں کہ نہیں کھالی ہیں اور سرکار کس کی بننے جا رہی ہے اس وار ہم لوگ کوئی گلتی نہیں کریں گے بھائر والوں کو کچھ نہیں دینے والے بتاؤ کنڈی وہاں لگاؤ گے کنڈا میں تو کنڈی لگ گئی منتری کا پت چھن گیا اور آپ آدھنی راج ماتا جی کو منتری منائیں گے تو پورا پرتاب گھر جتاؤ گے کہ نہیں جتاؤ گے وہ ہم پہ چھوڑو وہ ہم پہ چھوڑو اور ادھر ہمارے ڈاکٹر آر کے برما جی بھی چھناؤ رہ رہے ہیں ان کی مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے یاد رکھنا یہ اصلی پشلوں کی پارٹی ہے یہ اصلی پشلوں کا گڑونن ہے وہ نقلی گڑونن ہے اور نقلی گڑونن اس لیے ہے کہ وہ جاتی جنرل نہیں کرانا چاہتے ہم لوگ جاتی جنرل نہ کرانا چاہتے ہم لوگ سب کو جوڑنا چاہتے ہیں اور سب کو جوڑ کر کے سب کو اس تھان اور سب کو سمبان دینے کا کام سماجبادی لوگ کریں گے ادھر میں نے دیکھا ہے کسانوں نے اپنے کھیتوں کو بچانے کے لیے تار بھی بہت لگائے ہیں جہاں رات رات جگنا پڑتا ہے رکھوالی کے لیے ہمارے نوجوان رات کو رکھوالی بھی کرتے ہیں صبح دوڑنے کی پریکٹس بھی کرتے ہیں فوج کی تیاری کر رہے ہیں لیکن ادھر کرونا کی وجہ سے کچھ لوگوں کی عمر بھی بڑھ گئی ہے اگر ہمیں آئیو کی سیما کی چھوٹ دینے کیلئے کام کرنا پڑا تو اس کی بھی چھوٹ دلانے کا خام روجوان میں ہو کریں گے آجا آپ وہ سن لیں گے دیکھ لیں گے جو کہہ رہے ہیں ہم مان لیں گے بات تمہاری حالانکہ ہم سن نہیں پا رہے ہیں لیکن مان لیں گے بات تمہاری اس لیے آپ جو کہہ رہے ہو انہیں بتا دینا ہم سوچنے کیا ٹھڑنا چلو ہم مان لیں بات تمہاری اس لیے آج سب سے نویرنگ کرتے ہوئے اور آپ سب کو بدھائی دیتے ہوئے آپ سب کو بدھائی دیتے ہوئے کہ بتاؤ جتاؤگے کے نہیں جتاؤگے سب سے بڑی بات ہے سرکار بننی چاہیے سرکار بنواہوگے کے نہیں بنواہوگے اس لیے لفا با بھی یاد رکھنا بھولنا نہیں لفا با سائیکل تو یاد ہے سب کو اور سائیکل والوں کے ساتھ انیائی بھی بہت ہوا ہے اس لیے بہت جوش کے ساتھ افصا کے ساتھ گھمرا تو نہیں جاؤگے بورٹ ڈالنے والے دن ارے آپ کا بلاک سمکھ لوٹا جلا پنچائل لوٹا کہیں گھمرا تو نہیں جائے وہاں لوگ اس لیے آپ سب لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ لفافا اور سائیکل پہ جتنے لوگ چنال لڑ رہے ہیں ان سب کو ایک ایک بورٹ دے کر کے احتیاط سکھ جیت دلانے کا کام کرنا یہی نویدان یہی اپیل آپ سے کرنا ہے بہت بہت دھنے بات آپ کا اور یہ ہمارے دور سے آئے ہیں ایردیا ریلخنڈ نہیر پور کالی روڈ پر انڈر پاس کی مانگ کی ہے سماجباری سرکار بنے گی جہاں گریبوں کا میڈیکل کالیج میں اسپطالوں میں فری علاج ہوگا ایمبولینٹ بڑھائیں گے سو نمبر گاری بڑھائیں گے وہی گریبوں کے علاج کے لیے انہیں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا ان کی مدد سرکار کی طرف سے کی جائے گی سمجھ گیا سمجھ گیا جو انیائے ہوا ہے میں سمجھ گیا بلاگ پرموک سوا پتیب بہت انیائے ہوا ہے انیائے ہوا کے نہیں ہوا اور ایک منطری کے سارے پر ہوا کے نہیں ہوا تو بتاؤ منطری کی جمانت جبت کراؤگے کے نہیں کراؤگے بی جے پی کے لوگ سب سے زیادہ جاتیبادی لوگ ہیں یہ یاد رکھنا ہیں جاتیبادی کے نہیں اس لیے سوا پتی پر اور جس پہ بھی پرساب گھر میں جھوٹے مقدمے لگے ہیں سم مقدمے باپس کر کر کے انہیں سکھمان دینے کام سمجھ باری مکام ہے بہت بہت دھنیواز آپ کا سمجھ بہت دیکھنیواز آپ کا معلومہ دیگہ